اسلام علیکم ماہ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہتی سوپر سوپ ڈیلیشس سے کیک کی ریسپی جس کے بیٹر کو بنانے میں آپ لوگوں کے صرف پانچ منٹ لگیں گے اور یہ کیک اتنا مزے کا بنتا ہے کہ آپ اس کے فین بن جائیں گے یہ ریسپی میں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سیکرٹ سے بنانا سکھاؤں گی جو کہ بیکری والے اکثر کسی کو نہیں بتاتے ریسپی کو فل ووج کیجئے گا تاکہ آپ بھی اسی طرح کا مزیدار سوپر یمی کیک بنا سکیں تو چلیے اس مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرومان الرحم سب سے پہلے یہاں پر ہم تین عدد انڈو کو ون منٹ کے لیے بیٹ کریں گے اور انڈے جو ہیں آپ لوگوں نے روم تمپریچر پر یوز کرنے تھنڈے انڈے مت یوز کیجئے گا تو آپ لوگوں کے انڈے جائے وہ بلکل بھی اچھی طرح سے بیٹ نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ لوگوں کا کیک جائے پھولے گا اب یہاں پر ہم اس میں ون کپ شگر پورڈر ایڈ کریں گے اور اس کو بلکل ہی فلافی ہونے تک اس کو بیٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے یہاں پر ایک سے دو منٹ تک لگتے ہیں اور انڈے اور شگر جائے اچھی طرح سے بیٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب ونیلا ایسنس ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی مزی کا فلیور بنتا ہے اور اس کو بھی ہم ون منٹ کے لئے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر ونیلا ایسنس اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم الیکٹرک بیٹر کا کام بھی ختم ہو چکا ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے باقی کی مکسنگ ہم ہنڈ بیٹر سے کریں گے ون فورتھ کپ کے قریب ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے کوئی بھی ایسا کوکنگ آئل جس کی اپنی کوئی سٹرونگ سی سمیل نہ ہو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے ابھی ہم اس میں ون کپ کے قریب میدہ ایڈ کریں گے اور یہاں پر میدہ کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے جائیں گے اس ٹیج پر میں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کیا تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ میدہ کی مکسنگ جو ہے کس طرح سے اچھی طرح سے کی جاتی ہے اور یہاں پر میں نے کتنے سٹیپس کر کے میدے کی مکسنگ کی ہے آپ لوگوں نے بھی سیم اسی طرح سے کرنی ہے نہیں تو اگر ایک ساتھ ڈال دیں گے تو بیٹر کی جو اندر سے ایئر ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور آپ لوگوں کا کیک بھی خراب ہو سکتا ہے یہاں پر ہم نے سارا میدہ جو ہے ایڈ کر دیا ہے اور ٹوٹل جو ہے تین ادد انڈے اور ایک کا میدہ کا جو ہے پرفیکٹ بیٹر بنتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکلی پرفیکٹ بیٹر جو ہے ہمارا بند کے ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں تھوڑا سا اس میں میلک ایڈ کریں گے اس طرح سے جو ہے بلکلی زبردست بلکلی ملکی جو ہے اس کا فلیور سا بنتا ہے اور بہت ہی زبردست سپونج بن کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایڈ کریں گے تو بہت ہی مزی کا فلیور بنے گا اور ملک آپ لوگوں نے گرام ایڈ کرنا ہے ابھی ہم اس میں وان ٹیبل سپون کے قریب بیکنگ پوڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے اور اس کو چھاند کے ایڈ کریں گے تاکہ اس کے اندر لمز نہ بنے اور اس کو بھی ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے جائیں گے بیٹر ریڈی کرتے وقت آپ لوگوں نے اس بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ بیٹر کی جو ایئر ہے آپ لوگوں نے بلکل بھی ختم نہیں ہونے دینی کیونکہ اسی سے ہمارا کیک اچھی طرح سے فولتا ہے تو ابھی لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے بہت سوپر یمی سپانج ہمارا بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس لیمن جوز نہیں ہے تو آپ اس میں ایک چھٹکی کے قریب آپ اس میں نمک پی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن لیمن جوز ہے وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب یہاں پر ہم نے بیٹر کو ایک ٹرے میں ٹرانسور کر دیا ہے کوئی بھی ہیٹ پروف ٹرے یا پین آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو 180 تیمپریچر پر 30 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے الحمدللہ 30 منٹ کے بعد ہمارا کیک جو ہے بلکلی پرفیکٹ بیک ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم سٹیک سے چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیک جو ہے بلکلی کلین ہے تو ابھی اس ٹیج پر ہم کیک کو تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے جتنی دیر میں ہمارا کیک تھنڈا ہوتا ہے جتنی دیر میں ہم اس کے لیے کریم ریڈی کر لیں گے یہاں پر ہم ایک بول میں ایک کپ کے قریب ویپنگ کریم لیں گے یہاں پر میں سویٹ والی یوز کر رہی ہوں آپ لوگوں نے جس جو بھی آپ لوگ پاس آویلیبل ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم بلکلی فلفی ہونے تک بیٹ کر لیں گے ویپنگ کریم کے اندر آئیس کریسٹلز بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے نہیں تو ویپ ہونے کے بعد ویپنگ کریم جو ہے وہ دوبارہ سے پگلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کرسٹل فری آویپنگ کریم لیں گے تو آپ اس کو جتنا دیر کیک کو باہر رکھیں گے تو بلکل بھی نہیں جو ہے آپ لوگوں کی کریم فیلے گی اور بلکل ہی پرفیکٹ اس کی ڈیکوریشن ہوگی ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمارا کیک بھی اچھی طرح سے ٹھڑنا ہو چکا ہے تو اس کو جو ہے ہم پین سے نکال لیں گے اور اس کے اوپر سے جتنا بھی بٹر پیپر ہے ہم اس کو ریموو کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پرفیکٹ قسم کا ہمارا کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی سوفٹنیس چیک کریں کتنا مزے کا کمال کا بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو دوبارہ سے ہم اس کو اسی ٹرے کے اندر پلیس کر دیں گے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا سویٹ ملک لیں گے اور ملک جو ہے ہم تھنڈا یوز کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے ہم اوپر سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور کیک کو ہم اچھی طرح سے سوک کر لیں گے آپ ملک کی جگہ شگر سرب بھی ڈال سکتے ہیں سیمپالی شگر جو ہے پانی کے اندر اچھی طرح سے ڈیزولو کر کے آپ اس طرح سے سوک کر کے اس کو اپنے کیک کی شیلف لائف اور سوفٹنیس کو بڑھا سکتے ہیں تو اب جو ہم نے ویپنگ کریں ویپ کر کے رکھی ہوتی اس طرح سے اوپر سے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے کیک کو کور کر لیں گے اس کیک کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لئے ہمیں کوئی اور برطن وغیرہ خراب کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑتی اسی کے اندر ہی ہم نے اس کو بیک کیا ہے اور اسی کے اندر ہی ہم اس کو ڈیکوریٹ کر کے اس کو سارو کریں گے بہت ہی مزید کا پیارا سا کیک بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور کھانے میں اتنا کمال کا بنتا ہے کہ آپ اس کے فین بن جائیں گے سارے کیک کو ہم اسی طرح سے اچھی طرح سے کور کر لیں گے سارے کیک کے اوپر ہم نے کریم کو اچھی طرح سے کور کر دیا ہے تو اب یہاں پر ہم نے ایک ایکسٹرہ سے جو کارڈ فضول میں گھر میں پڑا ہوتا ہے اس سے جو ہے ہم نے سکریپر بنا کے اس طرح سے اوپر سے ہلکا سا ڈیزائن بناتے جائیں گے جو کہ بہت ہی پیارا سا لگتا ہے اور ایکسٹرہ ویپنگ کریم جو ٹرے کے اوپر لگی ہوئی ہے ہم اس کو ساف کر دیں گے اب یہاں پر ہم تھوڑی سی پائپنگ بیگ میں ویپنگ کریم ڈال کر کچھ اس طرح سے اوپر سے ڈیزائن بناتے جائیں گے اس ٹیج پر آپ لوگوں کو جس طرح کی ڈیکوریشن اچھی لگتی ہو آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے ٹرے کے حساب سے اس کی ڈیکوریشن کی ہے اور اوپر سے بھی آپ لوگوں کو جو بھی آپ لوگوں کو ڈیکوریشن اچھی لگتی ہو آپ بنا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم فلاس کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی کلر فل بانٹیز لگا دیں گے جو کہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور باقی کے اوپر ہم چوکو چیپس ٹالیں گے جو کہ بہت ہی سوپر یمی کمال کے لگتے ہیں اس ٹیج پر جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ اپنی من پسند کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے الحمدللہ یہاں پر ہمارا کیک اچھی طرح سے ڈیکوریٹ ہو چکا ہے کتنا پیارا سا لگ رہا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھنے میں جتنا پیارا سا لگتا ہے کھانے میں اس سے کئی گنا زیادہ یمی قسم کا لگتا ہے جب بھی جھٹ پٹ سے دل کرے کیک کھانے کو تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سو اس ٹیج پر اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ سکھایا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی سوپر یمی جب بھی میں ریسپی اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مد بولے گا اور اپنا پیارا سا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اور میری باقی کی کی ریسپیز بھی دیکھنا مد بولے گا تو ملتے ہیں نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ